اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بنی حاشن کا پہلا شہید عبداللہ بن مسلم ہے آپ مسلم علیہ السلام کے فرزن امام حسین علی مقام کے فہن بھانجے اور فاتح خیرت علی کے نواسے تھے آپ کے والدہ ماجرہ خوب کے ابن کے علی ہیں آپ کو یہ اعزاد ملا کہ بنی حاشن کے 18 شہدہ میں آپ سب سے پہلے شہید ہیں آپ نوے دشتروں کو جہنم رسید کیا جنج کے دوران امر ابن سبی سہدادی نے آپ کی پیشانی پر پیر مارا جس سے روزتے ہوئے آپ کا ہاتھ پیشانی میں پیوست ہو گیا اس نے دوسرا تیز آپ کے سینے پر مارا جس سے آپ نے شہادت آئی بنی حاشن کا دوسرا شہید محمد بن مسلم ہے عبداللہ بن مسلم زخمی ہوئے حضرت امام عالی مقام کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے اور ان سے شہادت کی جازت تلت کر کے میدان میں جانے لگے آپ میں گمسان کی جنگ لڑی آپ کو دو بدبختوں ابو جرم عزدی اور لکیت نے مل کر شہید کیا بنی حاشن کا تیسرا شہید جعفت بن اکیل ہے آپ اکیل ابن ابی تعالیٰ کے فرزان آپ جنگ میں پندرہ بدبختوں کو واصل جہنم کر کے بشک ابن خوط کے ہاتھوں شہید ہوئے بنی حاشن کے چودہ شہید دورہ در امان بن اکیل ہیں آپ اکیل ابن ابی تعالیٰ کے فرزان آپ نے میدان کر بلا میں سترہ دشمنوں کو قتل کیا آپ عثمان بن خالد بے ابن عسیم اور بشک بن خوط کے ہاتھوں شہید ہوئے بنی حاشن کے پانچمیں شہید عبداللہ بے ابن اکیل ہیں اب اکیل ابن ابی تعالیٰ کے فرزان آپ کربلا کے متحدد دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد عثمان بن خالد کے ہاتھوں شہید ہوئے بنی حاشن کے چھتے شہید موسیٰ ابن اکیل ہیں اب اکیل ابن ابی تعالیٰ کے فرزان میدان کربلا میں آپ ستر دشمنوں کو قتل کر گئے سرگرہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں حاضر ہوئے بنی حاشن کے ساتھ میں شہید عون بن عبداللہ بن جعفر تیار ہیں آپ جناب عبداللہ کے فرزان ہیں حضرت جعفر تیار کے پوتے حضرت علی کرم الوجر کریم کے نواسے ہیں آپ کی والدہ زینب کبرہ اور نانی جناب فاتون جنت فاتون تو زہرہ ہیں جناب عبداللہ بیمار تھے چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو امام آلی مقام پر جان حسار کرنے کے لیے بیجا جناب عون بن عبداللہ کے رزق اشار دشمنٹ دل دہلا دیتے آپ ابن قرق تنہ نبھانی کے حاضر شہید ہوئے بنی آشم کے آٹھویں شہید محمد بن عبداللہ بن جعفر تیار ہیں آپ جناب عون کے بھائی تھے آپ دس دشمنوں کو قتل کرنے بر آمد بن نحشر سے ہاتھوں شہید ہوئے بنی آشم کے نمے شہید عبداللہ لقبر بن حسین بن علی ہیں آپ امام آلی مقام کے بڑے بیٹے ہیں میدان کر بلاب آپ عبداللہ بن اقبی کے ہاتھوں شہید ہوئے بنی آشم کے دس میں شہید قاسم بن حسن بن علی ہیں آپ امام حسن کے فرزند تھے آپ نے مارکہ کربلا نامی گرامی پہلوان ارزق شامی کو قتل گیا آپ جب دشمنوں سے کسی طرح زیر نہ ہوئے تو سب نے اچانک مل کر چاروں طرح سے دھیر کر آپ کو حملہ کیا اور آپ شہید ہو گئے بنی آشم کے گیارویں شہید عبداللہ بن حسن بن علی ہیں آپ امام حسن علیہ السلام کی فرزند ہیں کربلا میں سب نے بلوکت کو نہ پہنچے تھے مگر شجاعت بھی مسل کے محلق تھے چودہ دشمنوں کو قتل کر کے آپ نے اس چامل شہادت تنوش کیا بنی آشم کے بارے میں شہید عبداللہ بن علی بن عبی طالب ہیں آپ علمدار کربلا کے حقیقی بھائی ہیں فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجل کریم آپ کے والد اور عمل بنین آپ کی والدہ ہیں بنی آشم کے تیرہیں شہید عثمان بن علی بن عبی طالب ہیں آپ علمدار کربلا کی حقیقی بھائی ہیں فاتح خیبر آپ کے والد عمل بنین آپ کی والدہ ہیں بنی آشن کے چود میں شہید جعفر بن علی بن عبی طالب ہیں آپ 21 کی عرصے کڑیل جوان کی بنی آشن کے پدر میں شہید علمگار اکھر بلا عباس بن علی بن عبی طالب ہیں آپ نے امام علی مقام سے اذن شہادت تلق کیا مگر امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہ دی اور فرمایا بچوں کے لئے پانی قبر برست کرو آپ مشکیزہ اور علم لے کر میراہ میں گئے جنگ کی اجازت نہ بننے کے باوجود مخالفین کے لشکر میں آپ کی حیبت سے ملحل چل مچ کی آپ نے پانی پر کبزہ دیا مشک پانی سے بھری اور واپسی کرا لی مخالفین نے دیکھا کہ آپ بغیر تروار دیں گے تو آپ حملہ کر دیا آپ نے پانی کی مشک کو بچانی کی کوشش دی ایک آٹھ کٹا دوسرا آٹھ کٹا تیر مشک پر لگا سارا پانی پہ گیا ایک تیر آپ کسینے پر لگا اور آپ شہید ہو گئے آپ کی چاہتر پر امام علی مقام نے فرمایا ہائے میری کمر کوٹ گئی بنی حاشم شاید علی عبر بن حسین ہے آپ امام علی مقام کے منجلے بیٹے تھے آپ صورت و صیرت میں حضورت عبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ دے آپ کی والدہ کا نام ام لیلہ کا شہادت کے وقت آپ کے مر اٹھارہ برس دی بنی حاشم کے ستروں میں شاید محمد بن ابی سعید بن اکیل ہیں آپ جناب اکیل کے فرزان دیں نیاد اکیل سن سے جناب اکیل کی چہادت و قیمہ کے چوب لے کر نکلے ہی تھے کہ ایک بدبخت نے آپ کو شہید کر دیا بنی حاشم کے اٹھار میں شہید علی عصد بن حسین ہے آپ امام علی مقام کے کم سن فرزان دے امام علی مقام آپ کے لئے پانی ماننے کے لئے ابن سہادتہ کیے مارا کہ وہ آپ کے دلے پر لگا اور ہم شہید ہو گئے